اسلام علیکم گائیس تو آج کی ویڈی میں بات کروں گا ڈیسیبلڈ فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبلڈ ہو چکے تو آپ ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو اس سارے پروسیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے ریکوور کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلے کن بے ضرور پریس کریں تک کہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ سب کو مل سکے گائیس دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑی میند کے ساتھ میں ویڈیو آپ کے لیے سپیشلی ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی سے میرے چینل پر جا کے میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر دینا ہے لازمی سے اور یہ گنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر کے آل کے بٹن پر آپ نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی ٹیکنیکل ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تو گائیس مینا ٹائم میں چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ پرمنٹلی ڈیسیبلڈ ہو چکا ہے میں جیسا کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک اکاؤنٹ لاغن کیا اوکے کیا کنفرم یو آئیڈینٹی اور یہ اکاؤنٹ جو ہے پرمنٹلی ڈیسیبلڈ ہو چکا ہے اور تو دیکھتے ہیں اس طرح کی اگر آپ پروبلم فیس کر رہے ہیں آپ نے پہلے ریویو کروایا فیس بک اپنا فیس بک والوں کو لیکن وہ ڈیسیبلڈ کر دیا انہوں نے پرمنٹلی ڈیسیبلڈ ہو گیا اور اب وہ پریشان ہے کہ میں نے اس کو ریکوور کیسے کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تو چیزیں بتا رہیتا ہوں بلکہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو پروسس بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اسے فیس بک کوئی لنک ورک نہیں کر رہا کیونکہ ون ٹائم یہ ریویو کر رہے تھے ریویو کے علاوہ جو ہے مطلب کہ جب آپ آپ اپنا فوٹو ایئر سفٹ پر اپلوڈ اپنا آئی ڈی کارڈ کرتے تھے تب یہ ریویو کرتے تھے اس کے علاوہ ریویو نہیں کر رہے کیونکہ کوئی کی سیچوئیشن ہے اور کرونا کی وجہ سے آئے جو فیس بک نے جو ریویو کرنا چھوڑ دیا ہے تو اب نیکس آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایکسیسنی اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ کے پاس آپ لاغن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ انٹریفیس آتا ہے تو آپ نے کرنا کیا یہ ایک پروسیس کر لینا ہے اس سے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنا دوبارہ اکاؤنٹ ریویو کروانا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کے ساتھ آپ ایزیلی ریویو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا ٹیچ بلاوزر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایکسیسڈ ڈاؤنلوڈنگ جو ہے نا یہ لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے کہ میں یہاں پر ڈیٹ ایکسیس پر یہ اوپر کٹی کیا 물ups pertinal اورateur انگرر انڈ کی کوئیر store کہ Thousands Core ہے یہاں پر اپنی اکاؤنٹ کا نام دے دینا ہے خیلے جو بھی آپ کے رینیم لیاینی ہے ٹھیک ہے آپ کے اکاوٹٹ کا جو نام تھا اس کے بعد یہاں سے کنٹری اپنے سلاکٹ کر لنی ہے جو بھی جواب اس کنتری سے یہاں پہ جو آپ کے اکاوٹٹ کے اندرئی ملٹیس اور ڈال دینا ہے اور یہاں پہ وہ ایمیل اڈریس دینا ہے جو آپ کے اکاوٹٹ کے ساتھ لنکڈ اوپر آپ کو اس بھی دیتے دیں نیچے وہ دینا ہے جو آپ کے فیس بک اکاونٹ کے ساتھ اٹیج ہو ٹھیک ہے اس پر ایگری کر کے آپ نے یہاں سے سینڈ کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے آپ جی میل پر چلے جائیں گے آپ کو جی میل پر جو ہے نا میل آ جائے گی فیس بک کی طرف سے ایکس ایس انڈ ڈاللوڈنگ کی میل ٹھیک ہے میں آپ کو میل دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کی میل آ جائے گی آپ کے پاس میل آنے کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میل آئے گی ٹھیک ہے اس کا آپ نے ریپلائی کرنا ہے اس میں آپ نے اپنے جو آپ کے یہ مسئلہ آ رہا ہے پرمیٹی اس کا اپنے سکرین شاٹ لے کے اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے کاپی کس طرح کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہاں پر کلیک کرنا ٹیب کرنا ہے سلیکٹ ٹالگر کے یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو ریپلائی میں یہ سینڈ کرنا ہے اور ساتھ اپیل چھوٹی سینڈ کرنی ہے کہ میرا اکاؤنٹ مجھ سے پہلی بار جب میں نے اپلوڈ یو فوٹی سیل پر اپنا آئی ڈی کارٹ اپلوڈ کیا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ فیس بوک کے رولز بڑے سٹریک ہیں تو میں نے اس طرح اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی مطلب کہ رولز بڑے سٹریک تھے تو میں نے پروف ایسا ہی ڈال دی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اکاؤنٹ سیبل ہو جائے گا یا میرا اکاؤنٹ کو دوبارہ ریویو کی جائے یہ آپ نے میل کرنی ہے جیسے یہ میل کریں گے اس کے بعد آپ کو دوسری میل آئے گی فیس بوک کی طرح اس سے یہ اس طرح کی میل آئے گی ٹھیک ہے اور آپ یہ چیزیں ان میں بتائی جائیں گی اس پر پھر آپ نے دوبارہ ریویو آپ نے اس میل کو چھیڑنا ہے بس اس کا ریویو کر دینا اور تیسری میل جو آپ کے پاس آئے گی کہ ہم سے جو ہے نا ہم سے رابطہ کرنے کا شکریہ لیکن آپ جس کے بارے میں ہم سے درخواست کر رہے ہیں شاید ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ انگلیش چاندھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ دے گی اس چیز کی ٹھیک ہے تو یہاں پھر وہ نیچے یہاں پہ یہ لنک دیں گے ٹھیک ہے اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی لنک پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لنک پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد جو ہے نا فیس بوک کی طرف سے میں دوبارہ آپ کو چیک کرواز تاکہ آپ کو اس چیز کا وہ نہ ہوکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ تیسرے میل جو فیس بوک کی طرف سے آئی گی کنٹیکٹنگ اس میں آپ کو یہ لنک دیا جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کو ریکویسٹ ریویو کا دوبارہ آپشن دیا جائے گا ٹھیک ہے اس فارم کے ذریعے پھر آپ نے یہاں سے ڈیسٹاپ سائیڈ کو اوپن کر کے ٹھیک ہے ڈیسٹاپ سائیڈ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے نا اپنی ریکویسٹ کر لینی ہے دوبارہ اپنا پروف گارا اس طرح کی چیزیں آپ نے جو جانا وہ سیلیکٹ کر کے وہ فیس بک کو بے دینی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو آپ کسی اور پروزر میں کرنا چاہتے ہیں تو اپن ان گروہ میں کر کے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے نا مائی پرسنل اکاؤنٹ باز ڈیسٹیبل یہ آپ کے پاس آجے گا اس کے بعد اپنے ڈیسٹاپ سائیڈ کو اپن کر لینا اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لاغن یا ممبائل نمبر جو آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا پورا اکاؤنٹ کا نام اور یہاں پہ اپنے دوبارہ پروزر کر کے سینڈ کر دینا ہے بس یہ لنک آپ کو تیسری میل میں آئے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا سٹیبل سٹیپ اسی طرح کرنا ہے کوئی سٹیپ میس نہیں کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو میل نہیں آئی تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکنے پہلے بھی تو امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا پھر حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ